بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے مقرر ہیں خوش ہیں وہ ہر چیز کھاتے پیتے ہیں جو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے وہ اس حالت میں بھی خوش ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطفندوز ہوتے رہتے ہیں اللہ پاک ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا عیسائے کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے تھے جب مسلمانوں کے عظیم لیڈر صدام حسین کی قبر کھولی گئی تھی تو دیکھنے والے سب کے سب حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بارہ سال بعد بھی ویسے کی ویسے ہی تھی جیسے ابھی دفن کی گئی ہو آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدام حسین جیسے عظیم لیڈر کو پھانسی کیوں دی گئی ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی صدام حسین کے پاس آئی وہ عورت اپنی مظلومانہ داستان سنانے لگی جس کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں نے زنا کیا تھا اس عورت کی دکھ بری داستان سن کر صدام حسین نے اسرائیلی حکومت کے اخت لکھا کہ دس دن کے اندر اندر اپنے وہ دس فوجی ہمارے حوالے کرو جنہوں نے اس لڑکی سے زنا کیا اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں اسرائیل پر حملہ کر دوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد صدام حسین نے اسرائیلی قوم پر حملہ کرنے کا حکم دیا پھر صدام حسین کے حکم سے اسرائیل کے دارل حکومت پر چالیس مزائل داگے گئے جن سے اسرائیل کے ہوشی اڑ گئے صدام حسین اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے وہ اس وقت کے اتنے طاقتور لیڈر تھے کہ کسی اور ملک کی حمد نہ ہوئی کہ صدام حسین کو غلط کہہ سکے یا یہ پوچھ سکے کہ انہوں نے یہ مزائل کیوں مارے ہیں ان چالیس مزائلوں نے اسرائیلی دارل حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ان دماغوں میں بہت سے یہودی مارے گئے اسرائیل کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہوئیں صدام حسین نے یہ چالیس کے چالیس مزائل یکے بعد دیگرے چھوڑے تھے جب ایک مزائل سے مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہوتے تو پھر دوسرا مزائل چھوڑا جاتا جس سے وہ یہودی بھی مارے جاتے لیکن خدا کی کچھ اور ہی مرضی تھی وہاں سے بہت سے یہودی بچ نکلے آج بھی یہودی صدام حسین کے نام سے خوف کھاتے ہیں وہ صدام حسین کو ہٹلر سانی کا نام دیتے ہیں اب سب ملکوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے عراق کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی نہیں تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا اب یہ سارے ملک اندر ہی اندر میں سازشیں کرنے لگے امریکہ نے اپنی حفاظت کے سلسلے میں یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح صدام حسین کو توڑا جائے امریکہ ہر صورت عراق پر حملہ کرنا چاہتا تھا اس حملے کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیلا گیا امریکی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے صدام حسین پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام لگا دیا جسے ثابت کرنے کے لیے امریکہ کے صحافیوں کو بڑے بڑے ڈالر کلائے گئے دن رات سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلائی گئیں بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا امریکی فوج اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کا علم تھا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیار ہیں عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کہ دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عراق پر چوری ہتھیار بنانے کا الزام بھی تھا فروری دوہزار تین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کر کے عراق پر قبضہ کر لیا لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجیں اپنے تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئیں اس قبضے کے بعد چودہ دسمبر دوہزار تین صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد صدام حسین پر ایک سو اٹھالیس افراد کے قتل کا الزام آئد کیا گیا عراق میں صدام حسین کے مقدمے کی زیر سمات کا آغاز ہوا صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا اور اس عدالت کے جج نے جب امریکی صدر کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں ہٹا دیا گیا اس کی جگہ ایک نیا جج مقرر کیا گیا اس جج نے مقدمے کی سماعت کی صدام حسین امریکہ کی تحویل میں ہی رہے مقدمات کے درمیان صدام حسین کے تین وکیلوں پر بھی حملہ کر کے ان کو قتل کیا گیا جس پر صدام حسین نے بو کرتال کی جس کے باوجود بھی صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا عدالت یعنی امریکہ کے تائنات کیے گئے جج نے صدام حسین کو پانسی کی سزا سنا دی صدام حسین کو یہ سنائی جانے والی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی لیکن امریکہ کے سامنے کسی کی نہ چل سکی کیونکہ یہ دور وہ تھا کہ جس کی لاتھی اس کی بینس صدام حسین نے اپنی قید کے دن کیسے گزارے اس بارے میں امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم شکایات کرتے کمرے کے باہر کیاری تھی اس کیاری میں لگے پھولوں کو ہر روز پانی دیتے صدام حسین انتہائی بے خوف آدمی تھے وہ موت کا خوف نہیں رکھتے تھے صدام حسین نے اپنی حیاتی میں ہی جو کچھ بھی کیا وہ سب اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کیا اس سنائی گئی سزا پر بھی خلا ورزی کی گئی اور صدام حسین سوئے ہوئے تھے ایک دن ان کو اٹھا کر یہ کہا گیا کہ تمہاری سزا پر عمل درامت ہونے والا ہے یہ بات سن کر بھی صدام حسین کے دل میں کوئی خوف نہ آیا انہوں نے اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کی صدام حسین نے غسل کیا اللہ کی عبادت پر مشغول ہوئے اور شکرانے کے نفل ادا کیے پھر ناشتہ کیا اپنے عزیز و کارب کو خطوط لکھے اپنے سارے کام کرنے کے بعد صدام حسین خود چل کر پھانسی کی جگہ پر پہنچ گئے پھر ان کو پھانسی دے دھی گئی صدام حسین کو مرنے کے بعد ان کے عبائی گاؤں الوجہ میں دفنایا گیا لیکن اس وقت کے امریکی صدر بوش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی لاش کو امریکی جہاز میں بلگرار میں منتقل کرنے کا حکم دیا لہذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود مسلمان اور امریکی اور ڈیروں غیر ملکی صحافی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بلکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی جسے دیکھ کر سب اللہ اکبر پکار اٹھے اس کے بعد ان کی لاش کو وہاں سے نکال کر منتقل کیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسالے گروپ الحشد الشادی کے مطابق صدام حسین کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی حملے میں تباہ کر دیا گیا جب دائش کی جانب سے اس کی چھت پر نشان آبازوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اس لیے ان کی میت نکالی گئی تھی